سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوشنامدید کہتے ہیں ہیلتھ کا سیگمنٹ جیسے کہ ہم دیلی ہی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحت کے حوالے سے بات کرے ہوتے ہیں تاکہ آپ جسمانی طور پر صحت من رہ سکیں اکثر ایسی بات بھی ہوتی ہے جو دل تک پہنچتی ہے اور یقیناً پہنچتی ہوگی جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو رب آپ سب کو محفوظ رکھے تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے لیکن زندگی میں ہے پریشانی بھی آتی ہے دکھ بھی آتا ہے بیماری بھی آتی ہے اور جب خوشی آتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت کتنا خوبصورت ہے تو رب آپ سب کو دھیروں خوشیاں بھی نصیب کریں ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے ہم لوگوں کی کہ ہم نے کچھ چیزیں ایسے ہی اپنی زندگی میں شامل کیا اور انہی کے پلڑوں پر ہم بہت ساری چیزوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح اگر کسی کے بال سفید آپ کو نظر آئے تو آپ فورا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے عجیب سی چیز ہے لوگ ڈرتے گھبراتے ہیں اور کہ اگر بال میرے سر میں کوئی سفید بال نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑھا ہو گیا یہ سفید بال کے ہونے کا تعلق ہم نے بڑھاپے سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ لوگوں میں ایک خوف تاری ہو گیا ہے کہ اگر سر میں سفید بال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں لیکن کیا یہی حقیقت ہے یہی سچائی کیونکہ میں نے اکثر بڑوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اگر جب آپ کو بہت زیادہ فلو رہ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ سوچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑی جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں سفید بالوں کا عمر سے کیا تعلق ہے یہ بھی ایک حقیقت اس طرح جڑتی ہے کہ جب آپ عمر کے حصے میں بڑھ رہے ہوتے ہیں آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں سکول گوئنگ بچے ہیں خواتین ہیں لڑکیاں ہیں یونگ گرلز ہیں اور ان کے بالوں میں جو ہے وہ آپ کو گری ہیرز نظر آ رہے ہوتے ہیں سفید بال نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے سینٹر کا پورشن جو ہے وہ ایک دم سے وائٹ ہونے لگ جاتا ہے کچھ کا پورا سر جو ہے وہ بچوں کا سفید ہو جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے ٹریٹمنٹس کرا رہے ہوتے ہیں فیشن ڈائرز لے رہے ہوتے ہیں جس کے وقت سے اور بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں وجہ کیا ہے اتنی ینگ ایج میں بالوں کا سفید ہونا کیا فلو کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اگر فلو کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اپشن ہے بہت سارے اس وقت دیکھنے والے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح کا پروبلم ہوگا یا بہت سارے ماں ایسی اس وقت دیکھ رہی ہوں گی جو بڑی پریشان ہوں گی کہ بچے کے جو اندر وہ بال سفید ہو گئے ہیں اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک بال سفید ہے تو کہتا ہوں اسے توڑنا نہیں اگر وہ توڑ دو گے تو وہ اور تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ کونسی کھیتی ہے جو اتنی تیزی سے بڑھنا ہی ہوتی ہے آج یہ ساری باتیں جو ہے اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے ان سفید بالوں کے پیچھے اس کو ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے بڑھاپے والے سفید بال نہیں جو عمر سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں اور مختلف مورننگ شوز میں دیکھتے ہیں لیکن میرے شوز میں آپ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بھی مجھے بتا ہے میرے ساتھ موجود ہے حکیم عبدالباسد صاحب السلام علیکم وریکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریت سے ہیں حمدللہ ایسا ہی ہے یہاں آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جی بولنے کا موقع زیادہ نہیں آئی سوئی اور پھر بولنے کا موقع لوگ کم دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیمپین ہیں ہم نہیں ہیں چلے وہ ہماری برازری کے لوگ ہیں کوئی بات نہیں میں آپ سے کہتی ہوں ماف کر دیں آج ہم نے بات ہی یہ کی ہے کہ جو بھی آپ کے اپنے ان سے خوش رہنا سے ہی کی ہے خوشی بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ سے بھی کہوں گی بولنے دیا کیجئے ورنہ میں مانو خود کمپلین ہوتی ہے بالوں کے سفید ہونے کا عمر سے کیا تعلق ہے پہلے تو مجھے آپ یہ منتق سمجھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل محمد آپ کا سوال یہ ہے کہ بال دو وجہ سے جو ہے سفید ہوتے ہیں ایک تبعی ہوتا ہے اور ایک غیر تبعی ٹھیک ہے جو تبعی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے فورٹی ٹو فورٹی تھری تک ہی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر وہ جوبن یا وہ جوانی یا وہ خون کے اندر توانائی نہیں رہتی ٹھیک ہے چالیس کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے اس کا دوران جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے جو سب سے ٹوپ کی جگہ ہے وہ ہماری چندیا جیسے اس جگہ پہ ہم کہتے ہیں یہاں سے بال گرنا کم ہونا یا ٹوٹنا یا اس جگہ پہ گنچ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے ملکہ آپ کے لئے سینٹر سے جو ہے وہ بال جانا شروع ہو جاتا ہے بیسیکلی یہاں پہ دورانے خون جہنا وہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیزی سے جو خون جاتا ہے وہ کم جاتا ہے اوکے اور اس میں ایک روانی کم ہو جاتی ہے اس میں جیسے میں نے کہا کہ تبعی طور پہ جو ہے وہ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے جو ہے جو ہے بال سب سے پہلے بال جو اسی جگہ سے اور اس کے بعد جو ہے پھر سائیڈوں سے جو بال گرنا شروع ہوتے ہیں ملہب سفید ہونا بھی سینٹر سے شروع ہوتا ہے سفید ہونے کی نہیں ابھی ہم بات کریں گرنے کی گرنے کی بات کریں آپ اچھا جو سفید ہونے کی بات ہوتی وہ اس طریقے سے وہ ان جگہوں پہ جہاں پر آپ دیکھیں یہ جو کلیموں کے اوپر جو ہے جو بال سفید ہونا شروع ہو گئے اسمین کے آپ اب جو ہے وہ آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑھے ہو گئے یہ ایک گریس فل لوگ کی نشانی بھی ہوتی ہے آپ گریس فل ہوتی ہیں کتنے سارے لوگ ہیں اب مرینہ خان کی آپ بات کریں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ہمیشہ اپنے ان گری ہیرز کو جو ہے وہ کیاری کیا ہے اور عمر نے تو آنا ہے اب آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے کیسے چھپا سکتے ہیں آپ ویسے کہتے ہیں ہاتھوں سے عمر کا پتہ چل جاتا ہے ہاتھوں سے بھی دانتوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ اس جگہ سے جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اور جو خاص طور پہ بیویاں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب ہیئر کلر لگانا ہے اب یہ آپ نے یہ کرنا تو یہ اس طریقے سے یہ تو وہ بات ہو گئی جو کہ طبعی بال سفید کیونکہ ہمارے مشرقی ہے بھی نا کہ شادیوں میں مرد اور عورت میں تقریباً پانچ آٹھ سال کا فرق ہوتا ہی ہے نوملی تو مردوں کے بال پہلے جلدی سفید ہونا شروع تو خواتین خوش بھی ہو رہی ہوتی دیکھیں آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں کہ آپ کے بال جو ہے وہ اتنی جلدی سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ دونوں نے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس لیے اگر آپ کے جو ہزمن ہے ان کے بال سفید ہو رہے ہیں کچھ خواتین ہیں جو کہتی ہیں آپ خود انڈروئی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ضروری بھی نا تاکہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بھی اچھے لگیں دیکھیں جو فینامینا ہیں جو اصول قدرت کے بنائے ہوئے ہیں اگر ہم اسے قدرت کے اصولوں کے ساتھ چلیں تو ہم زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے تمام معاملات میں تبدیلیہ لیکے آئیں ان کو ایکسیپٹ کریں اگر آپ سولہ سال کے ہیں تو آپ کی کیا ضروریات ہیں آپ کی کیا نیٹس ہیں وہ الگ اگر آپ پیتیس سال کے ہیں ایک دم سے آپ ڈبل ہو گئے تو اب آپ کی نیٹس تبدیل ہو جائیں گے آپ کی خواہشات الگ ہو جائیں گے آپ کے غزائیں الگ ہو جائیں گے اور آپ کا روئیہ آپ کا سٹائل ہر چیز تبدیل ہو ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ نانا بن گیا اب نانا بننے کے بعد بھی اس کے اندر چھچور پناہ آیا ہوا ہے اس کے اندر وہ تمام معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے سوبرنس نہیں ہو گئے تو دنیا اس کو لانتان کرے گی عمر کے ساتھ انسان کے اندر سوبرنس آنی چاہیے آپ مچور ہو گئے ہیں میں نے نانا کا لاز اس لیے یا دادہ اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے لوگ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ دادہ ہیں تو وہ چیز جو ہے قدرت کی دیوے ایک آپ کو تفہہ ہوتا ہے کیونکہ بڑھاپا یا طویل عمری یا پھر یہ نانا بننا دادہ بننا یا بڑے رشتوں کو نبھانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تو آپ کہ عمر کی گزرنے کے ساتھ آپ ضعیف ہو رہے ہوتے لیکن بزرگی نہیں مل رہی ہوتی جن لو کو بزرگی بھی حاصل کرنی چاہیے بڑتی عمر کے ساتھ ہر ایج کا گریس آپ انجوائی کریں زندگی جو آپ سکھاتی ہے اس سے آپ سیکھیں اور آپ طریقے سے اس وقت آپ رول موڈل بھی تو ہوتے بلکل بات یہ ہے کہ اگر پہلا تربیت کا عمل میں نے یہاں سے شروع کر دیا جھوٹ بولنے اب میرا بیٹا جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ پاپا نے چونکہ جھوٹ کہلوا دیا کہ یہاں بنیاد ہم رکھ دیتے ہیں جھوٹ کی ہمارے گھر کے خراب مہور کی بنیاد رکھ دیتے ہیں اسلام اور دین اس چیز کے لئے چونکہ منع کرتا ہے اس لئے میں نے زنی طور پر یہ بات کی اور بنیادی جو ہمارا آج کا نکتہ ہے وہ دیکھی ایسا ہے کہ میں دیکھا بارہ سال کی بچی میرے پاس آئی چودہ سال سال کی یہ عمر ہے کہ اس میں عموماً آج کل بال بہت شدت کے ساتھ سے فیرد بجا کیوں اتنی جلدی بچیوں کے بال سے فیرد ہو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا دوش دوں گا سب سے پہلے راتوں کو جاگنا یہ جو ہم نے اپنی پڑھائی اور اصول تبدیل کر لی ہیں ہم قدرت خاص طور پہ کہوں گا کہ رات کو سوئیے اس سے آپ کے تمام نظام جو وہ صحیح رہتا ہے آپ کا جی آئی سسٹم صحیح رہتا ہے اور خاص طور پہ تینشن ڈپریشن کے اندر رات کو جاگنا آتا ہے گو کہ انزائیٹی کے لیے مختلف لوگوں نہیں لیکن میں کہتا ہوں تینشن اور ڈپریشن یہ ہے کہ وہ شخص رات کو نہیں سوئے گا اور وہ خوائص اس کے اندر پیدا ہوں گے جو اس بیمار کے ہوتے ہیں کہ جو تینشن ڈپریشن کے ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں جو آپ ایک رات اگر نہ سوئیں تو آپ چاہے اگلی پورا دن آپ سوتے رہیں لیکن نے کہا کہ آپ قدرت سے جنگ نہیں لڑ سکتے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے باقی لوگ بھی تو ایسے ہی ڈیوائیڈ کرتے نا ہم سے پہلے بھی لوگ ہونے پڑھا اور آنے والے لوگ بھی پڑھیں گے لیکن یہ کہنا رات کو نین نہیں آتی ایسے ہوتا نمبر دو ہم نے اپنی حیبٹس کے اندر یہ چیز بہت تیاری کر لیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے چیزیں غزاؤں کے اندر دیتے ہیں لائک کوڑرنگ ہم نے اتنا زیادہ احتمام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو نزلاوی رتوبات یا دماغ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو سکل ہمارا سر ہے اس میں پہلی مرتبہ جب بال نکلتے ہیں جب وہ پھوٹتی اندر سے ہنڈیٹ پرسن ہوتی ہے بال پیدا جو ہوتے ہیں وہ سفید ہی ہوتے ہیں وہ تو ہمارے جسم میں ایسے کیمیکل ہیں جو اندرونی طور پر جیسی بال پیدا ہوتا وہ اور ان کو بلیک کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ بائیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں بلیک ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا تو نظام یہ ہے کہ بال جب نکلتا ہے تو سفید ہی نکلتا ہے اور اس کو بعد وہ چیزیں وہ فنومنہ کس کیمیکل کام کرتا ہے وہ پوری طریقے سے پورا ایکٹیو نہیں ہے تو اس کے رئیے ہم آپ چیزیں بتائیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ نزلہ زکام مہینے فلو کی کمپلین رہتی ہے یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے بال آپ کے سفید ہونا شروع یہ ایک ریزن ہے تمام ریزن یہ نہیں ایک ریزن تو یہ ہو گیا دوسرا میں نے بتا دیا فکر تردد ہو گیا یعنی کہ فکر کرنا ٹینشن کرنا مجھے صبح جان پڑھائی میں لگے میں پیپر میں میرے کتنے نمبر آئیں گے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو غصہ زیادہ کرتے ہیں اب غصے کی بچوں میں زیادہ غصہ یہ ہرپیڈنس آج کل زیادہ پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارے دودھ کی وجہ سے جو ہمارے بزار میں دودھ مل رہا ہے اس میں جو کیمیکل اس کو پریزرویشن کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے یہ پنجاب میں تو بری حالت ہے دودھ کی لیکن ہمارے پاس جو دودھ مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ دو سال کا بچہ غصے ہونے لگا ہے دودھ پی رہا ہے بھینس کا تو بنیادی طور پر اس کو پریزرویشن کرنے کے لیے جو کیمیکل ڈالا جاتا ہے اس سے بچے ہائپر ہو رہے غصے والے ہو رہے اور اس کی وجہ سے بھی بال سفیدی کی طرف آتے جو دس سال سے بڑے بچوں کے آپ نے دیکھا بال سفید ہو یہ دوسری خاص آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزرویشن وہ تو جوس لے لیں آپ کوئی بھی ہم ہر چیز بچے کو ٹیٹرہ پاک دے رہے ہوتے ہیں گھر میں گھر کی چیز تو ہم دیتے نہیں تو جتنی بھی پریزرویٹیب ہیں آپ بڑے جو دودھ پی رہے ہیں اس کی مریض بڑھ دیکھیں زیادہ تر بڑھوں کے اندر نظام ہمارا تبدیل ہو گیا شہر کا جیم یہ بھی بیمار جو ہو رہے ہیں جیم جو دوسرا ہی اور اتنی انزائیٹی ڈپریشن ہوتا ہے آپ پہنچ دیر سے پاتے ہیں آلودگی اتنی ہیں دھواں اتنا آج میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا کہ اتنا برا ہو چکا ہے نظام اس وقت ٹرافک کا سڑکوں کا بہتر ہوگا کراچی کا لیکن اللہ کرے ہم امید ہی کر سکتے ہم تو تین سال سے بھوگت رہے ہیں بیمار بھی پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہم آج کا ٹاپک ہے بال سفید ہونے کا ایک ریزن میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی ہے ایک بچہ سکول وین میں بیٹھا ہے وہ ایک کیسے پوری ہوگی دودھ پینا چھوڑ دیں واحد حال تو یہ ہے کہ مونگ پھلی لیں مونگ پھلی کو دھلکا سا بیگ کر اور اوپر تر چھلکہ اتار دیں اور اس کے واد اس کو تقریبا ایک پا مونگ پھلی میں دو لٹر کے قریب دودھ بن جائے گا اس کو خوب بن جائے گا تو مجھ دودھ کیسے چھوڑ ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت یوسٹ ہیں دودھ کا استعمال اور کرنا بھی چاہیے بہت آفتر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان مرح سلام پاکستان سلام پاکستان مرح حکیم عبدالباسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہر گھر کا نہیں تو شاید پرابلم آکے کسی پڑوسی کا ہوگا کسی دوست کا ہوگا کسی رشتدار کا ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ بہت ہی جلدی کم عمر میں بال کا سفید ہو جانا کچھ لوگوں کے بڑھابے میں بھی ماننے کوئی تیار نہیں ہوگی کہ عمر بڑھ رہی ہوتی ہر گھڑی وقت گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت کو روک لیں مجھے لگتا ہے جس آپ آج وال چوکنگ دیکھ رہے ہیں ایک دن یا ایسی بھی وال چوکنگ ہوگی کہ وقت آپ اپنے کبزے سکتے ہیں کتنے مجھے بیواز سکتے ہیں اب تمہیں خالصے ایک سلسلہ کیمپین چلی تھی جس تمام چیزوں کو ختم کیا گیا تھا وال چوکنگ پھر دوبارہ سے آپ دیکھنا کراتی سرکھوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے خیر بات کئی سے کئی نکل جاتی ٹوپکک ہے آج آج بات سفید ہونے کی وجہ کیا ہے اتنی کم عمری میں جلدی کچھ ریزن انہوں نے باسد صاحب نے بتائے کہ نیند کا پروپر نہ ہو رات کو نہیں سوتے ان کے ساتھ ساتھ پروبلم ہوتا ہے دوسرا سٹریس ریپریشن ٹینشن لینا یہ ایک ریزن بنتا ہے اس کے علاوہ باسد چیز یہ وہ لوگ جو بہت مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں اور بہت oily کھانے بچے ہیں جنگ فوت ہیں جنگ فوت ہو گیا پیزا ہو گیا اس ٹائپ کی چیز دس دس گیارہ سال کے بچے آج کل سلسلہ شروع آور کھالیا اور کھالیا اس سے ان کی عبیسیٹی بھی بڑھتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بال سفید ہونے لگے اسی چیز یہ کہ ڈرکس کے بارے میں ہمیں ضرور ڈسکرس کروں گا کہ عموما میں نے دیکھا کہ میٹرک میں جو بچوں کے عمریں ایسی ہوتی ہیں چودہ سال کے قریب بارہ سال تو ڈرکس بڑا انوالو ہو رہا ہے آج کار ہمارے محل کے اندر کہ خاص طور پر شیشے کا استعمال جو ہے جو بچے جو شوقی شوقیا طور پر کرتے تو یہ بڑی بری بات ہے اور بڑی ڈینجرس ہے اس چیز کے لیے کہ ان کی جو جنرل ہیلپ بھی خراب ہوتی ہے اور ویٹیوین سی جو جسم سے کٹ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس پہ بین بھی لگا بٹ لوگوں نے گھروں میں رکھ لیا ہے گھروں میں بناتے ہیں اس میں داری بات ہے سارا فال جائے نا ہمارے بڑوں کا ہی ہے جو اوینڈنس ہی رکھتے ہیں ٹی وی میں کتنا بتایا گیا اس کے مطالب تو اصل ہم جو چیز بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ جو ڈرکس کا استعمال جو ہے ہمارے پورے پاکستان میں اب شروع ہو چکا ہے چھوٹے بچے اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس کو جو ہے کٹ کرنا چاہیے اور اس کا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ باپ سے کہتا ہے آپ کیوں سگریٹ پیتے ہو آپ بھی تو سگریٹ دن میں پچاس پی جاتے ہو تو اگر وہ یہ سوال کرتا ہے آپ بھی تو دن میں بیس گٹ کے کھا لیتے ہو تو اسی ماحول کو صحیح کرنے کے لیے پہلے درکس جو بھی درکس ہیں میں تو گٹکوں کو بھی درکس میں لاتا ہوں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ بنیادی طور پر کم کیجئے جو صحت کے لیے نقصان اور دوسری ایک اہم چیز یہ کہ اب ہم آتے علاج کی طرف اچھا نہیں میں ایک چیز آپ سے یہاں اور بھی جانا چاہوں گی کہ اب بھی جب بات ہو رہی تھی دود کے حوالے سے بات ہوئی تو میں بڑی اس میں تشویش میں ہوں کیونکہ چاہیے آپ پاک دودھ آپ لیں کسی اچھے برائنڈ کا ٹیٹرا پاک میں تو بھی پریزرویٹیوز ہیں آپ فریش دودھ لیتے ہیں تو بھی اس میں ملاوٹ شدہ آپ کو دودھ مل رہا ہوتا ہے پیور چیز آپ کہاں سے ڈھونیں گے آپ گاؤن دے ہاتوں میں تو آپ نہیں جا سکتے کہ وہاں سے جا کر آپ فریش یہاں آپ دودھ لے کر آئیں تو آپ ایک ممپھلی سے کچھ بنانا بتا رہے تھے لیکن جب محول اتنا خراب جائے اس وقت آپ میڈیا میں سوشل میڈیا میں آپ چلے جائیں تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں دودھ کی مخائفت میں آپ وہ دیکھئے اور وہ سارے کلپس ہیں اس میں دیکھئے آلٹرنیٹ تلاش کرنے کے لئے آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں ملاوٹ ہے صرف ایک حل ہے کہ آپ بکری گھر پہ رکھ لیں بھینس تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بکری کا دودھ پیجے دوسرا حل جو ہے بالکل تحقیق کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مونگ پھلی جو ہے وہ بچے کو اگر آپ دودھ دے رہے تو یہ بھینس کے دودھ کے فائدے ہیں اس سے کہیں زیادہ فائدہ مونگ پھلی کے دودھ کے فائدے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو سو پچاس گرام آپ نے مونگ پھلی کے اوپر کے چھلکے اتار لیے اس کو بیک کر کے یا ہلکا سا اس کو بوائل کر کے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے گرینڈ کرنا ہے اتنا گرینڈ کرنا کہ وہ بلائی کی طرح ہو جائے اور اس کے بعد اس میں جو ہے آپ گرم پانی جائے بوائل ووٹر تقریبا ڈیڑ سے دو لیٹر پانی ڈیڑ لیٹر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ڈیڑ لیٹر آپ دال دیجئے ایک پاؤ میں ٹھیک ہے ایک پاؤ مونگ پھلی اور اس کو دودھ کی طرح گرم کر لیجئے اب آپ فیڈر میں بچے کو بھی دیجئے اور آپ کچھ گلاسز میں بھی پیجئے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت باریک جو ہے اس میں وہ کیا جاتا ہے جو وہ لکڑی سے پھیستے اس کو کنڈی کہتے ہیں تو اس میں کیا جاتا ہے اور گاؤں کوٹھوں میں ابھی بھی بادام کا دودھ مونگ پھلی کا دودھ بنایا جاتا ہے بادام کا میں دودھ اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ بادام کا دودھ بھی مونگ پھلی کے برابر بلکہ اور بہتر ہے لیکن وہ مہنگا بہت ہے مونگ پھلی تو بہت آسانی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آسانی سے آپ دودھ بنا سکتے اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو دودھ کے نیچ سے وہ بھی پوری کرے گا اور جو دودھ کے فائدے بچے کو ملتے ہیں وہ بلکل وہ دے گا اور اس کا استعمال آپ کے لئے لیکن بھاس سب یہ تو بڑی علامنگ سچویشن ہے اور آپ دیکھیں مجھے آدھا ہے کہ میرے اپنی بشن میں میری نانی کے گھر کے پاس ایک بارا ہوا کرتا تھا جہاں پر بہنسے رکھی ہوئی تھی اور وہاں جا کے وہ فرش دودھ وہ آپ کو وہاں پر دیا کرتے تھے کہ وہ ایک نومل آپ کو شاپ سے ایکسپنسیو ملتا ہے لیکن اب آپ شہری ہم وہ بات ہے نا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو واپس وہ اپنانا ہوگا اگر علاقوں میں اس طرح کے بارے دوبارہ سے بنا دیا جائیں جہاں پر ایسے آپ آپ کو پتا ہو کہ ایک ضرورت ہے آپ کی دودھ وہ پوری ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں کیا جا سکتا شہروں کے بیچ میں باڑے تھے اس سے گندگی بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ ایک عجیب مسئلہ بن گیا تھا تو اب ویسے بھی کچھرے اس کے بجائے کچھرا پڑا ہویا تو بنیادی طور پر آپ کی بات صحیح ہے ایسی جگہوں پر جہاں پر قریب ندیاں ہوں وہاں پر لوگوں نے قبضے کرنی تو ایسی جگہوں پر باڑے بنائیں جا سکتے ہیں جو تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کر رہا کیونکہ آپ یہاں اپنے گھروں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے تو لیکن ضرورت ہے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اسے جو ہے وہ پیور دودھ ملے لیکن جب ہم اب کس سے شکایت کریں کون ہے جو آپ کے جو ہے وہ اس رکھ شکایت سنیں بٹ یہ موں پھلی والا دودھو ہے یہ بڑی اچھی چیزیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی ینگ ایج میں بالسفید ہو گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ ریزنز ہیں فلو کی وجہ سے ٹینشن لینے کی وجہ سے پروپر نیند نہ لینے کی وجہ سے کسی طرح کی ڈرگ ایڈکشن ہے آپ کی لائف میں تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ینگ ایج میں جو ہے وہ بال سفید ہو جاتے ہیں لائف سٹائل جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے حل کیا ہے اگر سفید ہو گئے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اور ان کی عمر چالیس سال کے اندر ہے انڈر فورٹی ہے تو وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو بارہ سال کے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مورو جنیٹیکل ہے آپ کو وہ ہے جنیٹیکل بھی ہوتا ہے لیکن میں نے کہا یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ حل نہ ہو یہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے نسخہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی آملائی کا مربع بہت امداد چیز ہے کہ آملے کا مربع اس کا پھل لے لیجے اور اسے دھو کر آپ موہ میں اس کو چیون کر دے رہے اور گٹلی آجائے تو اس کو پھیک دیجئے اس میں آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے یعنی کہ جو تحقیق اور باقاعدہ جو مطب میں میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بارہ مہینے ہر مہینے کا الگ موسم ہوتا ہے ٹھیک ہے جنوری میں کچھ ہے فروری میں کچھ ہے تو جنوری سے لے کے ڈیسمبر تک کہ اگر آپ نے آملے روزانہ ایک پھل اسی طریقے سے چوز لیا اس کو چیون کر لیا تو آپ کے بالا 100% انشاءاللہ بلیک گائیں گے نمبر ایک نمبر دو آملے کا روزانہ استعمال آملے کا مربع روزانہ ایک چوزنا ہے اس کو چبا کے اس کا لواپ اپنے موہ میں چیون کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کہ آملے کا خاصہ ہے بھی یہ کہ وہ 100% ویٹیمن C اس کا خزانہ ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے کرنے سے اگر آپ کے بال پچاس سال کے بعد بھی جو ہے وہ سفید نہیں ہوں گے صحیح اگر آپ اسے ایک کورس کر لیتے ہیں دوسری چیز اس سلسلے میں جو ہے وہ استخدوس جو ہے بڑی امدرتی چیزیں ایک ہربل ہے اسے استخدوس کو آپ لے لیں 250 کی رہا ہے صحیح اس کو آپ بلکل باریک پسوالیجئے اور اس کو شہد میں ملا کر اور اسے ماجون سا بن جائے گا وہ آپ صبح شام لیجئے اسے فرق پرے گا اسے طریقے سے اس لگانا بھی ہے بالوں میں یہ تو ابھی میں کھانے کی بتا رہا یہ استخدوس ہو گیا اسی طریقے سے کئی چیزیں بزار میں اویلیبل ہوتی ہیں جالینوس کے نام سے ایک ماجون ملتی ہے کس نام سے ماجون جالنوس جواریش جالینوس کے نام سے وہ بزار سے لے لیں یہ تین مہینے تک ایک ٹی سپون صبح ایک ٹی سپون شام آپ لیجئے اس سے بھی بال جائے سفید جائے وہ کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں چوتھی چیز یہ کہ اپنے کھانوں کے اندر ویٹیمن سی کا انٹیک پڑھائی ہے اچھا تو یہ تو موسم ہے ویٹیمن سی کا اورنجز ہیں جو اورنجز ہیں آپ جتنا زیادہ لیں گے اور اگر فرض کریں کہ ایک تو بال سفید ہے اس میں لگانے کے لیے دو میں لگانے کی طرف اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہیں کہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں سے اس تمام چیزوں کا استعمال تو نہیں کرنا اس میں سے جس چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک کر سکتے ہیں اور آملہ تو رو فارم میں آپ کو لینا ہے اس کا تو آملے کا مربع لینا ہے اور باقاعدہ اس کو روز آنا ایک ناشتے میں لینا ہے تو اس سے آپ ٹیکنگ کی بہت فائدہ ہوگا اور اسی طریقے سے لگانے کی چیزوں میں بھی آملہ بڑا ہے اچھا اس میں آملہ چار کلو لینے اور اس کا پانی نکالنے جوس نکالنے اچھا اور نکالنے کے بعد میں نے ریشو بتایا آپ کم بھی کر سکتے ہیں چار پہ ایک تو دو میں آدھا اور ایک میں ایک پاؤ تو اس طریقے سے بنانے کے بعد اپنے بال جائے اس سے دھویں اچھا اس آملے کے شیمپو سے آپ نے اپنے بال والا شیمپو نہیں یہ بلکل واتر رہی ہے اس میں کسی قسم کی اچھا اس میں کچھ فوم وغیرہ جب آپ دھویں گے نہیں نکلے گا اس میں بس یہ ہے کہ اگر آپ جیسے آملے کے چار کلو پانی میں ایک پاؤ ریتھا ڈال دیجئے اور باقی یہ ڈال دیجئے آملے ڈال دیجئے چار کلو میں ایک کلو اور ریتھا ریتھے سے پھر یہ کہ آپ کے باقات شیمپو کی طرح ہو جائے اچھا مطلعہ وہ فوم جو ہے وہ والا سلسلہ ہوگا لیکن جن کے سفید ہو چکے ہیں عمر سے پہلے یا بچوں کے جن کے ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو ان کی لیند ہے وہ جو گروہ تو یہ سفید ہے تو وہ اس کو استعمال کریں گے اب جو آگئے ہیں وہ تو بلیک نہیں ہو سکتے نا آپ کے رہے ہیں جو بال بچوں کے ظاہری بات ہے آگئے ہیں جو آگئے ہیں وہ جڑ سے سفید ختم نہیں ہوں گے وہ اب دواوں سے سائی ہوں گے ٹھیک ہے ساتھ میں جن لوگوں کے عمر چالیس سال کے اندر ہے وہ یہ آملے کا پانی اور اس طرح اس میں ریٹھا ڈال کے لگائیں ان کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اسی طریقے سے ایک اور جڑی بوٹی جسے ہم بھنگرا سیاہ کہتے ہیں بھنگرا سیاہ بھنگرا سیاہ لے لیں ایک پاو اور کلونجی لے لیں ایک پاو ان دونوں کا جو ہے آپ پاوڈر بنا لیں اور پاوڈر بنا کے جب بھی آپ کو نہ نہ ہو تو تقریباً پاوڈر بھنگرا سیاہ اور کلونجی کا اس کو پانی میں بوائل کر کے اور اس کو بھی پالوں میں ایک گھنٹہ پہلے لگا لیجے اس سے آپ کے بال باقاعدہ کالے ہونے شروع مجھے اباد صاحب یہ بتائیں کہ جو کمپلین ہوتی ہے کچھ لوگوں کے آپ دیکھیں صرف ایک پیچ ہوتا ہے صرف ایک حصہ ہوتا ہے سر کا جہاں پر سفید بال باقی پورا سر جو ہے وہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے تو یہ کوئی الگ سی بیماری ہے یہ الگ سی بیماری ہے بیسیکلی آپ سمجھ لیے یہ بالچھا ہی ہم اس کو کہیں گے لیکن یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ بال نکلتے ہیں تو سفید نکلتے ہیں تو وہ پاور جو کیمیکل کی جو رنگ کرنے والا خودتی طور پر وہ اس ایریا کے اندر ڈیر گیاتا ہے مانگوالی جیے اور اسے جو ہے آپ اس جگہ پر روز آنا لگائیے تو انشاءاللہ دو تین ہفتے میں ہوگا یہ تو میں نے بھی کچھ لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اتنے اچھے اس سے بال ہوتے ہیں انڈے کے تیل سے بالکل بلاک اور جو ہم کہتے ہیں نا اوریشیم جیسے بال جو ہم نوملی شیمپوس کی کمرشل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیٹرلی لیکن جن لوگوں نے نہیں لگائے اکثر ان کو الرجی بھی ہوتی ہے اس سے جو لوگ شروع سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ٹھیک بھی ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ دوائیں ہیں جو لوگ اڈوائز کرتے ہیں کہ اس میں یہ ملا رہے ہیں وہ ملا رہے ہیں آپ روز آنا لگائیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اندر جا کے جڑیں جو ڈیڈ ہونے لگتی ہیں اب جیسے بالخورہ ہے بالخورہ کے لیے بڑی احتیاط سے استعمال کیجئے گا میں بتاتا نہیں ایسی چیزیں لیکن احتیاط سے کیجئے گا کہ بالخورہ دو سے تین ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے وہ روغن جمال گھوٹا روغن جمال گھوٹا تو اسے جہے اس جگہ پہ اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لیں اس کو پہلے تولی سے رگڑیں بہت اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس جگہ پر برش سے یا کوئی ایسی چیز سے اس جگہ پہ روغن جمال گھوٹا لگا دیں بہت سخت جلن ہوگی اس میں اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے دو یا تین دن بعد جلن کم ہو جائے گی اور پھر اس جگہ پہ بال نکل آتے ہیں لیکن اس کا جمال گھوٹا کہی ہے کسی جلن میں کہیں اور جگہ پہ نہ لگے خاص طور پر آنکھ سے اس کو بچانا ہے جمال گھوٹا سے تو یہ چیز ہے کہ روغن جمال گھوٹا ایک خطرناک ریمیڈی ہے بٹ اس کو بڑے احتیاط سے اچھا مدھا آپ کہنے کہ بچوں کے لیے بلکل پلیز اس کو استعمال بڑوں کے لیے تو آپ اس کے لیے سے استعمال کر سکتے ہیں بڑی احتیاط سے کہ آنکھوں کو نہ ٹچ ہو اور تھوڑی سی دیرہ آپ نے اس کو لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ صاف کر دیں گے اگر سر میں ایک بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بال سفید اگر ہو رہا ہے تو آپ اسے توڑے نہیں اگر آپ اسے توڑ دیتے ہیں تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایسا بھی کچھ ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آپ بتائیے اتنے سال ہو گئے سنتے ہو لیکن ایسا چالیس ایک بال توڑے چالیس ایسا کچھ بھی نہیں بیسکلی ہوتا یہ کہ درانے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے کہ صاحب بال توڑنے نہیں چاہیے اس سے بالخورہ بھی ہو سکتا ہے دوسری اور بڑھ سکتی کئی بیماریاں ہوتی ہیں بال جو ہے پرابلم جس طرح ہم بالوں کی بات کرے ہیں جس طرح ہم ابھی ریزنز کی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن کو بہت عرصے سے فلو رہتا ہے ان کے ساتھ بال سفید ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اب آپ یہ تمام ریمیڈی تو استعمال کر رہے ہیں بال سفید جس سے آپ کے بال ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن پہلے مجھے بزر کے نیجے سے اپنے پیر کو نکالنا ہوگا پھر وہ دوا کھاؤں گی تو درد ٹھیک ہوگا تو یہاں ایسی بات ہے فلو تو ٹھیک نہیں ہو رہا اور میں بال صحیح کرنے کیلئے چیزیں کھائے جا جو میں نے بتایا جوارش جاری نوس یا اصطرح خدوس کے بارے میں یہ اسی چیز کے لئے یہ نزلہ ہی ختم کرتی ہے دوسی چیز اگر گھر کی ریمیڈی میں لیتے کہ پرانا نزلہ صحیح ہو جائے اس میں اس طریقے سے تین چیزیں ہوتی ہر بہڑا عاملہ جیسے ہم ترپھلہ کہتے ہیں دوبارہ بتائیے ہر امدہ چیز ہے ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں کہ چنے لینے تقریباً ایک کلو ایک کلو چنے آپ نے لے لی دکھنی مرس جو ہے وہ اس میں ایک سو پچیس گرائم ڈالے گی ایک کلو میں ایک سو پچیس گرائم اور اس میں آدھا کلو مسری تین چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح پیس کی پورڈر سا بڑا تیسٹی سا بن جائے گا یہ دو ٹیبل سپون صبح پانی میں گھول کے ایسی طریقے سے دو ٹیبل سپون اثر کے وقت لیجئے پرانے سے پرانا نزلہ جو رہتے پھر وہ بالوں کو رگ رہ ساری چھوڑ دیتے ہیں کہتے تکلیف ٹھیک ہے اچھا ایک اور بھی چیز جو بڑی ہم کومن سنتے ہیں آپ جب ڈائے کراتے ہیں بالوں کو یا آپ کلر جب لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بار اور تیزی سے سفید ہونا سفید ہو لیکن کیا کریں ضرورت ہے یہ ضرورت ہے جب اقل آتی ہے بال کافی حد تک گر جاتے ہیں اگر آپ نہیں لگا رہے آپ گری بالوں میں زندگی کو لیا ہیں تو پھر آپ کے بال نہیں گریں گے کیونکہ یہ کیمیکل ہوتا ہے جتنے بھی خضاب ہیں بسکل خضاب ہیں بسکل اس میں یہ اس کے بجائے اگر اگر ارٹیفیشل چیزیں لگانے سے بہتر ہے آپ پھر آپ پھر آپ پھر آپ پھر یہ آپ پھر اچھا سالون ہے آپ ان کا استعمال آپ پھر آپ دوسر محر اپ کم دوسر دوسر چیز دوسر پھر ایک اوئل تو وہ بالوں کو کالا رکھتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں سب سے بڑی بات جو بالوں کو کالا اوئل آپ کے پاس بنایا ملتا ہے میرے کلینک پہ ہوتا ہے لیکن یہ چیز ہے بالوں کو سفید کرنے کے لئے جو بھی خضاب ہم لگاتے ہیں اس میں امونیا ہوتا ہے امونیا سے ہوتا ہے کہ کئی ایسے مریض ہیں جو دمے کے مریض ہیں سانس کے مریض ہیں تم سب دائے کروا تو ہاں جی پہلے آپ وہ ڈائے چھوڑ دیئے اس لئے کہ اس امونیا کی وجہ سے آپ کو دمہ سانس ہوتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں جو بھی ڈائے کر رہا ہے اگر وہ امونیا پلس چیزیں ہیں امونیا فری نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو سانس کریں گے لیکن آپ جتنے فیشن ڈائے یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ تو ویجیٹیبل کلرز بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی آگئی ہیں نورمالی امونیا والے کلرز بھی لیکن جو پہلے کے لوگ ہیں ہم اگر بڑوں کی بات کریں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہندی کا استعمال کرتے ہیں بالوں کو رنگنے کے لئے بال سے فائد ہو گئے ہیں کیا کریں گے تو آپشن نہیں ہوتا ہے کہ مہندی ہے اب اس میں کوئی کافی ڈالتا ہے کوئی پتی ڈالتا ہے کوئی پیاس کے پانی میں اس کو پکاتا ہے کہ اچھا سا رنگ جو ہے وہ مہترے نسخیں ہیں مہندی کو بنانے کی بھی نختل طرح کی چیزیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بال میں تو خیر کبھی مجھے نہیں لگتا کہ مہندی لگا کے بالوں کا کوئی اچھا ہے اس میں پرابلم کیا ہے کہ مہندی کالی مہندی کے نام سے بزار ہے اور بال موٹا کرتی ہے اس میں ایک کیمیکل ہے اور وہ باقاعدہ کیمیکل ہے اور میرے ذہن میں نام آئے گا تو بتاتا ہوں اسے بزار میں کالا پتھر کہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ کہ کالا پتھر کیا وہ اتنا بڑا سا جس طرح سے نمک ہوتا ہے لاہوری نمک اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو آپ پیس کے مہندی میں ملا لیں تو بالکل بال آپ کے ایک گھنٹے میں کالے ہو جاتے ہیں تو بیسکلی یہ ہے کہ وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے وہ بالوں کو خراب ہی کرتا ہے ان کی سٹیندھ کو خراب کرتا ہے ان کی گرو کو خراب کرتا ہے کالا تو کرتا ہے تو مہندی کالے رنگ کے نام سے کالی مہندی استعمال نہ کریں کالا پتھر لوگ خود ہمارے سنیاسی جو جڑی بوٹی والے اس کو ہربل کہ کے بیشتے ہیں بالکل غلط بات ہے وہ کیمیکل ہے ایک میسج بھی ہمیں رسیب ہوئے شمیم صاحبہ عارف والا سے بہت شکریہ آپ کی کال کا یہ کہاں ہے عارف والا آپ کو پتا ہے اس جگہ کا پنجاب میں یہ شمیم صاحبہ کال کرتی رہتی ہیں ان کی عمر ہے یہ کہتے ہیں 33 years ان کی عمر ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھٹیا کا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری جو میدے کی آنتیں ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی ان کو کچھ تکلیف کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے تو پہلے گھٹیا کے لئے بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہوگا انہیں گھٹیا کے لئے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ایک نسخہ لکھ لیجئے اس میں چار چیزیں ہیں سورنجان شیری لے لیجئے بدھاوہ لے لیجئے ازگر ناگوری لے لیجئے اور سونٹ ٹھیک ہے چار چیزیں آپ لے لیں ہم وزن اور اس کو پاورڈر کر کے صبح شام لیں اور اسی طریقے سے دیسی سابون جو ہوتا ہے دیسی سابون کو تربے میں ڈالیے وہ بالکل میلٹ ہو جائے گا گھی کی طرح اس میں جو یہ مہندی اصلی مہندی ڈال کے اور ایک لیپ سا بنانے اور جہاں جہاں پہ گھٹیا میں اصل میں ہر جگہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے اوکے تو اس درد بڑے جوڑوں میں اس جگہ پہ اور جگہوں پہ تو جہاں جہاں پہ درد ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ مہندی اور تیسی سابون کا جو لیپ ہوتا وہ لگا کے پٹی پان لیجئے تو وہ جہاں وہ درد کھیشتا ہے اور یہ جو دعویہ میں نے بتائی ہے یہ دوسرا کیا ہے اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جو میدے کی جو آنتیں ہیں اس میں زخم ہے ان کی ہاں تو یہ پیپٹک السر ٹائپ چیز ہے اور اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہم جو اس کا علاج بتاتے ہیں وہ تخمہ ریحان بتاتے ہیں اوکے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ تخمہ ریحان لے لیں پچاس گرام لے لیں اور اسی طریقے سغول مسلم یعنی کہ سغول کے دانیں پچاس گرام لے لیجئے اور اس میں بحیر دانہ پچاس کے نام لے لیں تین چیزیں یہ ہو گئیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے جو ہے پانی میں ڈال کے کچھ دیر بعد اس میں لعاب بن جائے گا تو اس کو آپ ہٹا کے سب تینوں چیزوں کو اور اس کا لعاب پینا شروع کیجئے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بھی صحیح ہوگا اور آتوں کا جو فیل ہے وہ بھی انشاءاللہ بھی اوکے جناب سو آئی ہوپ آپ نے ریمیڈیز نوٹ کیوں گی اور جو ہم بات آج کر رہے تھے کہ بال جو سفید ہو جاتے ہیں کم عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اچھا اگر بہت ینگ ایج ہے تو پھر بچوں میں تو نوملی اچھا اتنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ آٹھ دس گیارہ بارہ سال کے بچے اور ان کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے اب وہ تھوڑا کانفیٹنس بھی اپنا لوس کر رہے ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی جہاں آپ نے انجوئے کرنے کے دن ہے وہاں آپ کے بعد جو ہے وہ سفید آگئے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام ریمیڈیز سے احساس اکم طریقہ بچوں کو احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور اس میں یہ کہ آملے کا آملے کا جو میں نے بتایا آملے کو آپ معمولی نہ سمجھیں اگر بچہ آملہ نہیں چوز سکتا تو سمپل سا آملے کا مربل ہیں اس کی گوٹلیاں نکالیں اس کو گرینٹ کریں اور اس کو شہد میں ملا کے ایک ایک سمچھا صبح شام بچوں کو دیں تو یہ بھی ہے کہ ایزی رہے ہیں اچھا کوکونٹ آئل کچھ لوگ بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک تو ایک بوٹل میں آ رہا ہوتا ہے بڑا پرانا میں بھی اس کو دیکھتی آ رہی ہوں اور وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں سب کا ایک فیملی آئل بناوا ہے جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ سرسوں کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ آلیب آئل استعمال کرتے ہیں کچھ انڈے کا تیر استعمال کرتے ہیں اور وہ بس ان کی فیملی میں یہی ہے جو ان کی مائیں نانی دادیاں استعمال کرتے ہیں آج تک وہی ہی use کرتے ہیں یہ اوئلز ہیں ان کے بھی تو ڈیفرنٹ افیکٹ ہوتے ہیں جو پیور اوئلز ہیں جیسے آپ نے کہا سرسوں کا تیل کو پرے کا تیل آپ اسے ضرور استعمال کریں اور چیزیں جیسے ایٹ کرنا چاہے ہیں کوئی حرج نہیں جیسے بہت سے لوگ کالون جی کافی ملا دیتے ہیں اور مہندی کے پتے بھی اگر اس میں پیس کے ڈالے جائیں کیونکہ وہ پیور ہوں گے تو اچھی چیز ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا ایک مخصوص تیل آتا ہے کالا کے نام سے تو وہ کیمیکل ہے وہ کیمیکل ہے اچھا تو آپ کہہیں کہ وہ جو ہے اس کا استعمال نقصان کریں استعمال کریں امرجنسی کے طور پر کریں لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کو استعمال سرسوں کے تیل کی طرح اچھا انڈی کا استعمال جو کیا جاتا ہے بالوں میں دہی میں انڈا ملا کر یا انڈے کو بالوں میں لگا لیا جاتا ہے وہ بالوں کی strength کیلئے اچھا ہی ہے اس میں بھی بال جو آپ یہ کہہیں پروبلم ہوتی اس میں بھی ہلپ کرتا ہے بلیک کے لئے نہیں اس میں جاتی ہوگی اس میں بالوں کے لئے انڈا دہی اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہلدی تین چیزیں بیسکل دینڈرف کے لئے میں نے بہت عرصے پہلے دیا تھا ہلدی دہی اور دیسی انڈا اس کو ملا کے بلکل 100% دینڈرف ختم ہو جاتے لیکن بیسکلی جو بالوں کو خوبصورت بنانے کے لئے مختلف لوگوں سے میڈیا میں ملاقات ہوتی کسی نے کہا کچھ کسی نے کہا لیکن یہ کہ میں نے جو چیز اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیکھی وہ چکندر ہے چکندر کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بڑی امدہ چیز ہے کہ چکندر کے پتوں کا جوز نکال کے وہ بالوں میں دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی لیند بھی اچھی ہوتی ہے خوبصورتی بھی آتی ہے اور ابھی تو زبردست چکندر موجود بھی ہے اس کے پتوں کا جوس نکالیں اور وہ لگا ہے بہت شکریہ باستر صاحب آپ نے تمام یہ ریمیڈیز نوٹ کیوں گی ضرور استعمال کیجے گا اور مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کیجے گا انشاءاللہ ضرور اچھے نتائج آپ کو ملیں گے اپنا بہت خیال رکھی گا کل ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ سلام پاکستان سلام پاکستان زندہ بار سلام پاکستان